ناجیریہ میں ہر تین میں سے دو شخص کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں وجہ اس کی پولیٹیکل لیڈر اور بیروکریٹ جو اوربو ڈالر کے تیل کی ہرد برد میں ملوث ہیں جو اس کنٹری سے نکلتا ہے اس کنٹری کے کچھ قنون جو وجہ بنتے ہیں انیمل کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اور کچھ غیر قنونی بھی ہے مگر نسل در نسل ناجیریہ میں یہ ہوتا آیا ہے جیسے کہ ڈالروں کی ہاتھر انیمل ٹرافکنگ میری سٹوری کا مہور آج وہ لوگ ہیں جو انٹرنیشنل وائل لائف قنون کی تجیاں بکیرتے ہیں یہ ہیں ہائنا مین اسلامیکم دوستو ہائنا مین وہ ایک گروہ ہے جو جنگل سے جانوروں کو پکڑ کر ناجیریہ کے گلی گلی محلے محلے میں ان سے مداری کرواتے ہیں اس کو آپ مینی سرکس بھی بول سکتے ہیں یہ ان جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں اگر ان کو اماؤنٹ اچھی ملے تو یہ کسی تذکر کے ہاتھ بھی یہ جانور بیٹ دیتے ہیں جیسا کہ یہ فیمیل خائنہ جس کی عمر تین ماہ ہے اس کے ذو والے چار سو پچاس ڈالر دے رہے ہیں اگر کوئی اس کو پیٹ بنا گے رکھے گا تو وہ اس کے زیادہ پے کر سکتا ہے یہ ہیں عبداللہ جس نے بہت سے انیمل کو ٹرین کیا مداری کے لیے عبداللہ کے بازووں پر لگے ہوئے یہ زہموں کے نشان بتا رہے ہیں کہ کس طرح جنگلی انیمل کے ساتھ انسان رشتہ قائم کرتا ہے جو بعد میں وہ جانور اتنا کماتا ہے کہ جس سے وہ انسان اور جانور دونوں پیٹ بر کر کھا سکے عبداللہ سے اس سب کی وجہ پوچھی گئی کہ عبداللہ تم کوئی اور کام نہیں کر سکتے یہ جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں تو عبداللہ نے آگے سے جواب دیا کہ کسان جن کے قصب جنگل کے ساتھ ساتھ آتے ہیں وہ اپنے مویشیوں کو بچانے کے لیے ان کے ٹھکانوں پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر اگر کسی کے پاس گن ہے تو وہ شوٹ کر دیتا ہے نہیں تو وہ پٹرول اور لکڑیوں کی مدد سے ان کو جلا دیتے ہیں یعنی دوستو زندہ جانور کو یہ آگ میں جلا دیتے ہیں کیونکہ دوستو ان کو حکومت کی طرف سے کوئی پروٹیکشن نہیں ملتی جو ان کے مال مویشی کو بچا سکے اور رہی بات ان علاقوں میں پسماندگی کی تو فریقہ کا کس کو نہیں پتا یہ جو آپ تین ماہ کی فیمل ہائنہ دیکھ رہی ہیں اس کو اور اس کی ماہ کو پتھروں کے نیچے ہائنہ مین نے پایا اور ان کو بکڑنے کی کوشش کی جس سے اس کی ماہ تو بھاگ گئی مگر یہ پکڑی گئی اب اس کو یہ تربیت دینے سے پہلے اس کو ہپنوٹائز کریں گے تاں کہ یہ اپنی پہلی زندگی بھول جائے اور یہ پراسس تین سے چار ماہ تک چلے گا سب سے پہلے جو پراسس کریں گے ہپنوٹائز کرنے کا یہ اس کو سلکتی ہوئی ہشبور سنگائیں گے اسے دوستو یہ کھلائیں پھلائیں گے اور تین سے چار ماہ کے درمیان ایک دوسری زندگی جینے لگے گی جس میں یہ اپنی ماں اور جنگل کو بھول چکی ہوگی دوستو ایسی ہی ایک کہانی ہے کہ ایک بابون منکی کے بچے کو انہوں نے پکڑا اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بابون کے بچے کو سام پکڑا رہے ہیں اگر وہ سام کنڈلی مارے تو اس بابون کے بچے کا بچنا ناممکن ہے مگر دوستو یہ سب تو ایک ٹریننگ ہے اس کے بعد کوبرا جو وینم سے لبا لب برا ہوگا وہ اس کو پکڑائیں گے جب یہ ایڈلٹ ہو جائے گا ان لوگوں کی بڑی مضمت کی جاتی ہے مغربی ممالک میں لیکن آپ امیجن کریے اگر آپ ناج ایریاں میں رہ رہے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں اور ایک ایسا کلچر مل رہا ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے اور جناب مغرب سے آنے والی ڈیمانڈے جن کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں شہر لگوز کی جہاں پر یہ جانر ایڈلٹ ہیں اور ان سے سرکس کروائی جا رہی ہے یا مداری کروائی جا رہی ہے دوستو ان کرنس ہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ویڈیو میں یہ کس طرح ان کو رکھتے ہیں بابون منکی جو انسانوں کی طرح چل رہا ہے اور ہائنہ کے اوپر سواری کی جا رہی ہے جب ایک ہائنہ مین سے پوچھا گیا کہ تم یہ سب کر کیسے لیتے ہو تو اس نے کہا ہم اس میں بلیک میجک کا سہارا لیتے ہیں اور ان کو کچھ دیسی دوائیاں دیتے ہیں جن سے یہ ہماری ہر بات سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور یہ بڑے فہر سے کہتے ہیں کہ یہی براست ہمارے بچوں میں بھی جائے گی لیکن یہ کون لوگ ہیں جو اتنے ہترناک جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں اور اوپر سے ہائنہ مین کا جو آخری جواب تھا جب یہ کہنے لگا کہ جب یہ ہمیں کاڑتے ہیں یا پکڑتے ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی دوستو ان کے دو سے چار سال کے بچے جن کو یہ کوبرا پکڑا دیتے ہیں لیکن ان بچوں کی ماں نے ان کو وہ دوائیاں کھلائی ہوتی ہیں جس سے زہر سے بچاؤ ہو سکے دیسی جڑی بوٹیاں بچے روتے ہیں مگر ان کو بڑے ہو کر یہی کام سنبھالنا ہے کیونکہ نائجیریہ جیسے ملک میں یہ چیز قانونن سمجھی جاتی ہے جبکہ وہاں پر آنے والے فورنر کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے اس کو غیر قانونی کرنا چاہیے اچھا تو دوستو سب سے مزیداری والی بات یہ ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بلیک میجک ہے یا پوری سرار تاکتے ہیں جس سے ان لوگوں نے ہترناک جانوروں کی گردنوں میں وہ سنگل ڈالے ہوئے ہیں دوستو یہ دس سے بارہ گھنٹے منی سرکس چلاتے ہیں جس میں یہ پچاس ڈالر ارن کرتے ہیں ان کے پاس جانوروں کے ڈاکٹر بھی آتے ہیں جو ری بیز کے انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ اگر کوئی جانور گلتی سے کار لے تو یہ لوگ مفوض رہیں اگر کوئی جانور پھر بھی گلتی سے کار لے تو اس کی پٹائی ہوتی ہے جی ہاں دوستو اس کی پٹائی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ان کو ویکسینیشن کا سیڈیفکیٹ دیتا ہے جس سے یہ حکومت سے لائسنس لیتے ہیں جو روڈوں کے اوپر یہ تماشا بغیرہ کر رہے ہیں ہائنا گینگ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سنگل ہینڈ باکسنگ کھیلتے ہیں جو ایک موت کا کھیل ہے یہ ہاتھ پر کچھ رسیاں لپیٹتے ہیں جس میں بوتل کی شیشے کا چورا ریت اور سامپ کا زہر بھی شامل کرتے ہیں جس سے یہ اپنے مخالف کو چوٹ پہنچاتے ہیں جس کو یہ چوٹ لگ جاتی ہے یہاں تو وہ وہیں پر مر جاتا ہے اور یہاں وہ زہمی ہو کے گھر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ بیماری کی حالت میں آہستہ آہستہ موت کے موں میں جاتا ہے لیکن یہ دوستو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کا ڈیٹا صرف دو ہزار بائس تک ہے اس کے بعد کیا ہوا یا اس کی حکومت نے کچھ کیا وہ بات کی بات ہے باقی باتیں جتنی بھی کی ہیں ان کی ریسینڈلی ریسرچ ہے ایک سٹریٹ فائٹر سے پوچھا گیا جب یہ کھیل موت کا کھیل ہے تو تم اسے کیوں کھیلتے ہو تو اس سٹریٹ فائٹر نے جواب دیا جیسے اس کا برین واش کیا ہو ہم اس کام کے لیے چنا گیا ہے لڑا ہی ہمارا مقدر ہے ہم اسی جیس کے لیے پیدا ہوئے تھے دوستو یہ تھے کچھ نائجیریہ کی فیکٹس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میرا نام ہے ماجید اللہ حافظ